بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے پاک نام پر آج بھی مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج تیرہ چودہ سو برس بعد تک کافروں کی دلوں میں خوف ہے اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے نعوذباللہ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذباللہ قتل کر دے عمر نے کہا میں کروں گا لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو عمر تلوار لٹکائے ہوئے چل دیئے اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام سعید بن ابی وقاس ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں ملے انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں نعوذباللہ سعید نے کہا کہ بنو حاشم بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے لا پہلے تجھ کو ہی نمٹا دیتا ہوں یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعید رضی اللہ عنہوں نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھالی دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے وہاں حضرت خباب بن ارت کوار بند کیے ہوئے تھے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھتے سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے کوار کھلوائے ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ عنہوں تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی ہمشیرہ نے کوار کھولے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑی پکڑ کر کھینچی اور بے تہاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا بہن نے چھوڑانے کی کوشش کی تو ان کے مو پر ایک تمچہ اس زور سے مارا کے خون نکل آیا وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی کہنے لگیں کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون سے بھر جانے سے شرم بھی آ رہی تھی کہنے لگے اچھا مجھے دکھ لاؤ یہ کیا ہے بہن نے کہا تو نپاک ہے اس کو نپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے ہر چند اسرار کیا مگر بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑا اس میں سورہ توحہ کی آیات لکھی ہوئی تھی اس کو پڑھنا شروع کیا تو حالت بدل گئی کہنے لگے اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکلے اور کہا اے عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پن شمبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس کو اسلام قبول کرنے کی تفیق تا فرما اور ان سے اسلام کو قوت دے یہ دونوں قوت میں مشہور تھے ملوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے مگر پھر بھی یہ نہائیت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو نابیت کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور ترہ ترہ کی تدبیریں کی جاتی تھی تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی حجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی ملوسیتی ملوسیتی صبح ملوسیتی ملوسیتی ملوسیتی